گیتا میں بھگوان جی کہتے ہیں کہ یوگ شیم سادکوں کی یوگ شیم کو میں وہن کرتا ہوں اور بھگوان ہی گیتا جی میں کہتے ہیں جس پہ میں کرپا کرتا ہوں اس کا میں سب کچھ ہی لیتا ہوں تو یوگ کسے کہتے ہیں اور شیم کی کس کا پرشن ہے یوگ کہتے ہیں پرماتم پرابتی کے لیے جتنی تمہاری کمیاں ہیں ان کو پورن کرنا پرماتم پرابتی کے لیے جیسے تمہارے شریر میں ممتا ہے پریوار میں ممتا ہے دھان میں ممتا ہے بھوگوں میں آشکتے ہیں تو ہماری کمی ہے اسی کناس کرتے ہوں سروناش مہنے گلت آشکتی کا ناش بھگوان باہری شمپتی کا ناش نہیں کرتے چکرورتی سمراٹ امبریس جی جیسا کوئی بھگت ہوا ہے کیا پڑھایا اپنے امبریس جی کچھ لی کیا کمی تھی رانی تھی محل تھا راج تھا سب کچھ تھا تو بھگوان نے سروناش کر دیا کیا لیکن امبریس جی کے من میں بھگوان کے سیوہ کوئی نہیں تھا ساوائی منہ کرشما پدار بندے تو بھگوان جو یوگا کہتے ہیں یوگ کا مطلب اپرابتی کی پرابتی کرانا اور چھیم کا مطلب جو پرابت ہے اس کی رکشہ کرنا جو آپ میں بھگوت بھاؤ آ چکا ہے اس کا ناش نہیں ہونے دیں گے اور جو بڑھانا ہے اس میں جو بادھک ہے اس کا ناش کر دیں گے کہیں بھی انتر میں ہیں آپ سمجھ پڑے ہیں ابھی آپ کو سنسے ہماری بات کو سمجھ پائے کی نہیں پائے بھگوان کہتے ہیں میں شروناش کر دیتا ہوں کس کا جس کا ناش ہوتا ہے ابھیناسی کا ناش وہ بھی نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں کیا تو آپ تو ابھیناسی بھگوان کے انس ہو اور آپ کا بھاؤ ابھیناسی ہے جو بھکتی بھاؤ ہے وہ ابھیناسی ہے جو جگت بھاؤ ہے یہ بھیناسی ہے نا تو اس کا ناش کر دیتے ہیں چاہے آپ سادھن بھجن سے ممتہ سمیٹھ کر بھگوان کے چڑھنوں میں سمرپیت کر دو یا اسے سمرپیت ہو جاتا تو کارٹ دیں گے سب کی ممتہ تاگ بٹوری ممپد منے باندھ بڑھو ریت تم کر لیو سادھنا سے اور نہیں کر پارے ویسے کر دیے تو کارٹ دیں گے بندو بچھے دم بھگوان کہے پڑھنا اس لوگ کا عارض پڑھنا بندو بچھے دم شرحت جنوں سے الگ کر دیتا جب آپ سچائی سے بھجن میں چلو گے تو اندر سے سب کی پرتی بھگوات بھاؤ رہے گا ممتہ نہیں رہ جائے گی راگ نہیں رہ جائے گا کام نہیں رہ جائے گا آشکتی نہیں رہ جائے گی وہ بھگوان کے بھجن کے پرتاپ سے وہ نرکار ہونے نہیں لگتا ہے بھیکاروں کے ناسکو وہ ناسوان اس لئے ان کا ناس ہو سکتا ہے بھئی دھن ناسوان ہے پریوار ناسوان ہے اپنا سریر ناسوان ہے تو ناسوان کے پرتی جو بھاو ہے وہ جب اوہی ناسی کے پرتی ہوگا تب ہی تو بھکتی بنے گی نا تو چاہے تم سادھنا سے موڑ دو یا بھگوان کرپا سے موڑ دیں بات تے کہی ہوگی نا ناس کا مطلب جس کا ناس ہونا ہے اس کا ناس ہونا ہے ہاں بھگوان کی پرتی میں بادک ہے اس کو ہٹا کر آپ کو بھگوان کی پرتی بھگوان کرائیں گے تو وہ ہٹانا ہے چھیم ہٹا دیا اور آپ کی رکشہ کر لی اور جو ہے اس کو اور بڑھا دیا تو وہی بھگوٹ پرتیسام ستتی اکتانام بھجتام پریتی پورکم ڈدامی بدھی یوگمتم اینما مپیان نیرنتر بھگوان کا بھجن چلنے لگا سب آورن بکشیپ مل کا ناش ہو گیا یہ بھگوان کی کرپا ہے بھگوان کبھی اپنے بھاکت کو دکھ دیتے ہیں کیا کبھی نہیں دیتے آپ دیان رکھنا بھاکت کو جو باہری دکھ دکھائی دے رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے کمھار اپنی مٹکی کو سیدھا کرنے کے لیے نہیں کرتا اندر ہاتھ لگا کے اوپر تھاپی سے ٹھوکتا ہے وہی بھگوان ٹھوکائی کرتے ہیں جو ہماری جنم جنمانتر کی واسنہ ہے تو اندر سے دولار کرتے ہوئے باہر سے سیدھا بنانے کے لیے سامدام دنڈ بھید سے سیدھے راستے لاؤں نکلی سے بناؤں اصلی یہی تو میرے من میں چھنی بھگت میرے مکٹ مانی بھگت تو بھگوان بناتے بھگوان نہ بناوے تو ہمارا تمہارا من پسل کر بھوگوں میں جاتا ہے بھگوان میں جاتا ہے وہ بھگوان کرپا کرتے ہیں وہی گرو روپ سے وہی سنت روپ سے وہی ہماری بدھی میں بھکتی بھاو روپ سے انہیں کی کرپا سے وہ سر